یزید کو جب یہ خبر ملی اور یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین اور عصیران کربلا اور امام حسین علاجدہی وآلہ السلام کا مبارک سر دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے حکم دے دیا حکم نافذ فرما دیا کہ شہر کو سجاؤ اور خوشیاں مناؤ شہر کو جو ہے سجا دو خوشیاں مناؤ ہم جنگ جیت گئے ہیں حضور کا ایک صحابی جس کا نام حضرت سوہل ہے وہ کسی گرس تجارت کے تحت دمشق شہر میں موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ دمشق کی فضاء دمشق کی ہوا کچھ کہہ رہی ہے دمشق کے اندر آج لوگ خوشی مناؤ رہے ہیں اور پورے شہر کو سجا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو حضور کا وہ چہیتہ صحابی کسی سے پوچھتا ہے لوگوں ماجرہ کیا ہے وجہ کیا ہے آج دمشق میں کوئی توہار منایا جا رہا ہے آج دمشق میں کوئی ایسی کون سی چیز کا توہار منایا جا رہا ہے جو لوگ خوشی مناؤ رہے ہیں پورے شہر کو سجا رکھا ہے اور ڈنگ کی پٹ رہے ہیں ڈھول بجائے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ آج عراق کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی جو اس عراق کے اندر جنگ کو جیتا گیا تو وہاں پر عراق والوں نے یزید کو خوش کرنے کے لیے یزید کو توفے میں حسین کا سر بھیجا ہے حضور کا یہ صحابی سنتا ہے ایک گہری آہ بھرتا ہے اور اس کے بعد میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اس نے فوراں پوچھا پوچھنے کے بعد کہا کہ لوگوں ذرا بتاؤ حسین کا جو سر آ رہا ہے جو امام حالی مقام کا سر آ رہا ہے وہ کس دروازے سے لائے جائے گا فلاں نے بتا دیا فلاں دروازے سے آئے گا اب یہ نبی کا صحابی دولتا ہوا جاتا ہے آنکھوں میں عشق ہیں آنسو بہر ہیں اور جانے کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین کا مبارک سر نیزے کی نوک پر چڑھایا ہوا ہے اور امام حسین کی سر انبر کو نیزے کی نوک پر چڑھا کر کے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے آگے آگے دھول تاشے بجائے جا رہے ہیں خوشی منائی جا رہی ہے نبی کا یہ چہیتہ صحابی روتا ہے تو لشکر میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہم پر کیوں رو رہے ہیں آپ جو ہے رونے کی وجہ بتائیں ہمیں دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں کیا ہم پہ ترس آ رہا ہے نبی کا آپ کون ہیں تو نبی کا صحابی کہتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کا صحابی ہوں وہ صحابی رسول پوچھتا ہے کہ تم کون ہوں تو یہ آواز آتی ہے کہ میں حسین بنت سکینہ ہوں میں امام حسین کی بیٹی سکینہ ہوں اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جب یہ بات بولی تو صحابی رسول زارو قطار رونے لگی عرض کیا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائیں تو حسین کی مقدس وہ شہزادی کہتی ہے اور فاطمہ کی دل کا وہ چین جب لب کھولتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ آپ اگر ہمارے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا کریں کہ جو سر مبارک ہے میرے ابباجان کا اس کو آپ جو ہے یہاں سے ہٹا کر ان کو جو ہے آگے کربا دیجئے تاکہ لوگوں کی نگائے جو ہے سر مبارک پر ہو اور ہم ان کی نگاہوں سے محفوظ ہو جائیں میرے دوست تو ذرا گوھر کریے گوھر کرنے کا مقام ہے کہ اتنا ظلم اور جفع برداشت کرنے کے بعد بھائی اور باپ کو شہید کر دیا اس کے واوجود بھی مقدس شہزادی یہ حسین کہتی ہے کہ ہمارے پر جو لوگوں کی نگائے پڑھ لیں ان سے بچنے کے لئے امام کا سر آگے کروا دیجئے صحابی رسول چار سو دینار دے کر یا چار سو ریال دے کر جو ہے امام حسین کا سر مبارک آگے کروا دیتے ہیں اور ان مستورات کو جو ہے نگاہے بچ سے محفوظ فرما دیتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسے بھیانک محول میں بھی انہیں پردے کا حکم اور پردے کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بے پردگی ہو جائے اور ہم پہ جو نگاہے پڑھ لئی ہیں ان سے بچنے کے لئے امام کا سر آگے کرنے کا حکم دے دیا آپ اندازہ فرمائیں آج ہماری ماں بہنیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ڈھول اور ڈی جے بج رہیں اور یہ ایک دوسرے میں ملتی ہوئی گھس رہی ہیں ان کے بدن دوسروں کے بدنوں سے ٹش ہو رہے ہیں کوئی پرواہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور امام حسین کے سچی گلامی عطا فرمائیں ہم سب کو ان تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق